یا وہ باقی ہمارے پاکستان کی جو دوسری جو ہیں وہ دوسرے حوالے سے آتی ہیں اور جس خبر کو حاملوں مجھے ہیں وہی چین لگ دوسرے جو ایسے چینل ہیں ہمیں چین لگوں کے نام میں جاننے چاہتی تو وہی خبروں کی اُلت خبر دیتے ہیں اور جہاں پر ہماری محشکوں کے اندر وہ باقی پاک 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 پاکی پر یہ دکھا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہیں کسی ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ ہمارے پاکستان کو باقی پاکستان رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے لئے جو کہ آپ نے ایک امید کی بہت سکتہ ہے جانایوں کے ساتھ رہے ہیں تو کلوانوں کے ڈرامے ہیں اور اس کے پیچھے بوت رکھے ہیں اس کے لئے ہیں اور اس کو دیکھ رہی ہوں میں اور میں اندازہ لگا رہی ہے اور آپ بھی میری بات کو سامجھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اوہ پرورام کی آر میں اوہ خائد میں ادھر ادھر بیٹھ آؤٹ آؤٹ آکٹی اوہ کی اوہ کی چیزیں وہ دکھا رہے ہیں ہم کی کہ ہم پر ڈراما دکھ رہے ہیں لیکن وہ ریسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کچھ پابندیاں لگائیں گے وہ بلککل صحیح لگائیں گے اور میں اس بات آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا طولہ سا مشورہ بھی 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 گا ایک پاکستانیوں کو چھا لی اور ہم مسلمانوں نے کی حسوس سے کہ ہم آپ اس چینلنگ اور سے دیکھ رہے ہیں یہ باکس جس میں بہتر چل گا ہے وہ ماری پاکستانی خاتونی وہاں کو دیں گی ہے وہ ان کو کنی خدا سے وہاں سے مطلوا دیں ہمارے مطلواںوں کا بلککل وہ وہاں سے ہمارا کٹ آؤٹ کرا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جس جس اللہ کرے میری سوئے ہوں خدا کے باتے کیونکہ یہ تباہ کر رہے ہیں اور ہمیں لوگوں کے اندر ہم آپ تاک نہیں جائیں گے یہ اندر نہیں ڈھولیں گے ہمیں ساکھ کرے ہیں ہمارے پاکستان کو تباہ کر دیں ہم ان کو پہچام نہیں پا رہے ہیں اور پہچام بھی دیں گے تو ہم ان کو بول مل سکتے تو آپ نے موزوں کے مطابق بہت اچھ موزوں کے مطابق اسی طریقے سے میں مقصد یعن کروں گے میرے دنہ دو راتوں کے نائس ہوئی ہیں میرے سر والے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ بہت ڈسٹربل ہیں اور آپ اتنا دیتے ہیں میرے ہیں لیکن دیکھیں گے میں مختلف ہمارے کی اتنا دیتے ہیں ہمارے پاکستان کیلئے ہمارے پاکستان کیلئے ہمارے پاکستان کیلئے جو میں امید ہی کریں نظر آئیے تو میں آنکھوں کے آنکھوں سے روئی ہوں کہ یار ہرک آنکھ سے جو رہا رہا تھا مجھے کوئی نہیں ہوئی ہے لیکن میں یہ رہت رہا ہوں کہ وہ پاکستانی ہے مجھے نہیں لگتے وہ پاکستانی ہے کیونکہ براہی راست لوگوں سے رابتا ہے ہمارے پاس سوانٹ آ رہے ہیں ایجنٹ کی کتنی وہ کام کرنے اور بند ہماتی ہو خیرہ اور یہ جائب لوگوں میں ہمارے پاس آتی ہے اس طرح جہانی سے اور ہم لوگ جاتے ہیں کہ اگر تو شنطہ چلا آپ بھی آپ سے میری جو سائی کی آپ سے میری اس کا آپ کا بہت شکریہ جی کال کرنے کا بات یہ ہے کہ فارمٹ سے ہٹ کر یا اس موضوع سے ہٹ کر جو بات ہوگی یہ پھر اس طرح نہیں چلے گی بات ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا دیکھیں ناظرین پہلی بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہرن ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں اور بری ہیں ہم کسی کو تنقید یا کسی کو نشانہ نہیں بناتے لیکن خدارہ اس حق مورننگ کے اندر جو ہے نا اس طرح کی بات کو اگر آپ ہائلائٹ کرتے ہیں اس طرح کی بات کو آپ کرتے ہیں تو اس سے اس پروگرام کا جو تسلسل ہے اس پروگرام کی جو ایک افادیت ہے وہ ہٹے گی اور ڈائیورشن ہوگی وہ لوگ ان ہونا شروع ہو جائیں گے جن کا اس پروگرام کے ساتھ کوئی لنک تعلق نہیں ہے حق مورننگ کے فارمٹ کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی موضوع ہم لیتے ہیں تو اسی کے اندر رہ کر آپ بات کریں گی تو اس میں انرجی ہوگی اس میں وسط ہوگی اسی ٹاپکس ریلیٹڈ کئی چیزیں نکل سکتی ہیں بات کو جاری رکھیں کہ کالر ہے اسلام علیکم جناب قادری صاحب کیسے ہیں آپ جی حضور میں اللہ تعالی کے کرم سے بہت اچھا ہوں چھاک آپ میں آپ بلکل ٹھیک ہے شریعت میں ہیں شکر ہے سر رب کا شکر ہے الحمدللہ آپ کو مزشتہ عید کی مبارک میری خیر مبارک جی خیر مبارک اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا سر کیونکہ آپ کے بہت زیادہ دولرز ہیں جو زیادہ وقت لے لیتے ہیں جی اور میں آپ کو ٹی وی سے جب دیکھ رہا ہوتا ہوں سر تو آپ کے چینے کے جو امپریشنز ہوتے ہیں ان سے آپ کو جو دکت ہو رہی ہوتی ہے آپ یقین کریں مجھے بھی زیادہ دکت ہو رہی ہوتی ہے بلکل صحیح کیونکہ یہ بڑا کلیل سا وقت ہوتا ہے آپ کے پروگرام کا جی سر اور اس میں بہت خصوصی قسم کے میسیجز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لئے جی بلکل اسی طرح ہے اور ان کو ہم تابک سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں پرجا دیں گے جی تو بہت ساری دوسروں لوگوں کے لئے بھی پریشانی ہوگی جی سر کیونکہ تو وقت کا ذیاہ ہوگا جی دوسرا پھر بہت سارے لوگ دس ہٹ ہو جاتے ہیں جی بہرحال میں آپ کے موضوع سے ہی سر ریلیٹڈ بات بھی اس کرنا چاہوں گا بیکار جی بیکار جی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی چیز کو بیکار تعدہ نہیں کیا جی سر حتیٰ کہ کوئی جانور ہو یا کوئی انسان ہو جی یا ان دونوں جانداروں سے ہٹ کے بھی اگر کوئی چیز ہے جی محضہ آپ ایک پتھر کو ہی لے لیں تو وہ بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا جی سر اگر اس انگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا تو یہ حقیقت ہے جی اور ایک انگل یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ نے کائنات میں پیدا کی جو ہر کسی کے لیے کار آمد نہیں ہے جی بالکل یہ بیسی ہے جی آپ نے بھی مثال دی ایک سیل کی جی ضروری نہیں ہے شئی کہ ایک ایک ایکھپنسیل سیل ہر بندے کے استعمال میں نہیں ہو تو سب کے لیے بیکار ہیں جی بہت ساری چیزیں وہ guy جی بہت ساری چیزیں وہ بے وکوفوں کے لیے بیکار ہیں بہت ساری چیزیں اکلمندوں کے لیے بیکار ہیں جی تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی بہت وسیط آفکت ہے آپ کا ہی ہے لیکن مختصر سے جو میرے کروں یہ ہی ہے وہ کہ کسی چیز میں اگر مجھے یا آپ کو یا کسی بھی شخص کو اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا جو اس چیز سے اپنا مطلب نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ یہ ہمارے لیے بیکار ہے تو یہ درست نہیں ہوگا یہ بالکل صحیح بات ہے جی کیونکہ بیکار کہنے سے کچھ چیز کا جو ایک اہلیت ہے یا فائدہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے جی تو اس طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں نراض بھی چھوپی ہو آپ اس طرح کہنے سے جی کہ لو جی اللہ کہیں گے جی میں نے پیدا کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ کارا میں یہ بیکار ہے یہ میرے پیدا کیا ہے بند فتو نگانا شروع کر دیتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے جی تو میرے خیال سے یہ اس طرح بیکار کا لفظ فوراں یوز نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جی بہت ساری سوچ میں چیار کے بات بلکل سمجھ بوجھ کے ساتھ کیونکہ ہر بندے کے ہر لفظ کو بڑے طریقے سے اللہ کے بارگاہ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا تو اس لیے بندہ آپ نے ہر لفظ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے کاؤل پڑا آپ فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ انسان کے غلام ہوتے ہیں لیکن جب یہ اس کے موہ سے باہر نکل آتے ہیں پھر انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے جی بے شک جی بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آپ کو سب کو اپنی اصلاح کرنے سے آمین جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے آپ کی پوری ٹیم کو دے سب کو دے اور آپ کے ساتھ 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 کو دے آمین جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین تو بات ہوئی تھی لفظ بیکار کی یہ لفظ بیکار نکلا کہاں سے اس کا کریئٹ کرنے والا شیطان تھا ہسٹری میں جائیں گے جب شجرہ ممنوعہ سے منع کیا گیا تو شیطان نے ایسی لوجک کے ساتھ وہ چیز کھلے گی اور بولا کہ یہ جو منع کیا گیا اس چیز کا اصل تو کار اسی کے اندر ہے اصل تو فائدہ اسی کے اندر ہے اصل تو سود اسی کے اندر ہے تو یہاں سے یہ لفظ کریئٹ ہوا اور ہوتے 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 جب ہم اپنے ارد کی سوسائیٹی میں دیکھیں تو ہم جناب چھتیس ہزار لوگوں کو یہ ڈگرییاں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلان آدمی بیکار ہے جی کسی کام کرنی ہے فلان شخص کے ارپاس جانا ہی بیکار ہے جی وہاں ٹائم جا کے بیکار ہو گیا جی وہاں گاڑی بیکار ہے جی یہ چیز بیکار ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک اندر کی بیکاری ہے آپ کے ایک اندر کی نیگٹیویٹی ہے ایک اندر کا زنگ لگ گیا آپ کے جس سے آپ یہ لفظ پھولتے ہیں وہ جب اندر کا زنگ جب اندر کی نیگٹیویٹی ڈیلیٹ ہوگی پھر آپ کو یہ لفظ بیکار کا انصر اور بیکار کا مطلب سمجھائے گا کہ ہم یہ جو جیسے قادری صاحب فرمارے تھے کہ جی فلان چیز بیکار ہے فلان چیز بیکار ہے تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی دن کسی کام کے نہیں ہم رہیں گے نہ اس کی عبادت کر سکیں گے نہ اس کی ریاضت کر سکیں گے نہ اس کے قریب ہو سکیں گے نہ اس کے بندوں کا خیال رکھ سکیں گے یہ ذہن میں رکھے گا اور اللہ نہ کرے کہ کبھی رب کی ذات کسی شخص کو یا کسی اپنے بندے کو بیکار کر دے بیکار کا مطلب جو کسی کام کا نہ رہے جو کسی بالکل ہر چیز سے مبرہ ہو جس کو آپ معذور بھی کہہ سکتے ہیں پاہج بھی کہہ سکتے ہیں یہ بالکل ایک نارمل جس کو کہتے ہیں انسان وہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بیکار کی کسی کام کے نہ کھانے کے کام کا نہ پینے کے کام کا نہ سونے کے کام کا نہ جاگنے کے کام کا نہ کسی کے ساتھ کانسلنگ کرنے کے کام کا تو یہ جو ہم لوگوں کو ڈگنیاں دیتے ہیں گھر میں اپنے بیٹھ کے فلانے آدمی بیکار ہے جی اس سے نہیں آج کے بعد ملنا فلانے آدمی کے ساتھ time lui west کرنا جی اس وہ بیکار ہے جی اس کی باتیں بیکار ہوتی ہیں اس کی یہ چیز بیکار ہوتی ہے یہ problem کرے گی آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اس کی بات نہیں سمجھا رہی آپ کو اس کی گفتگو نہیں سمجھا رہی یا آپ کو اس کا طریقہ کار نہیں سمجھا رہے اور اگر آپ ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیکاری تو یہ grabبت بھی ساتھ آپ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بوجھ کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں اپنے اوپر ایک وزن بھی آپ ڈالتے آ رہے ہیں وہ جہاں آپ اس چیز کو نکال دیتے ہیں کہ نہیں سب چیز رب کی بنائی ہوئی کام کی ہے صرف یہ بولیں کہ آپ بیکار ہیں آپ کو اس چیز کا طریقہ نہیں معلوم آپ کو اس چیز کا استعمال کرنا نہیں معلوم آپ اس چیز سے مستفیض نہیں ہو سکتے یہ ایک ماننے والی بات ہے کہ آپ بیکار ہیں نہ کہ دوسرے بیکار ہیں نہ کہ دوسری چیزیں بیکار ہیں تو ایک دم بیٹھ کر این او سی دے دینا یہ صحیح نہیں ہے یہ پرابلم کرتی ہے بات جتنے بھی پرام دیکھنے والے اس چینل کو یا سمجھنے والے افراد ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہوگی ہے اب اس کو ہم ردی میں ڈال دیں اس کو ہم پھینک دیں تو یہ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی چیز ایسی جو بیکار ہوتی ہے تو بیکار چیز کی کوئی قیمت ملتی ہے نہیں ملتی اس کے باوجود بھی وہ جو ردی والے ہوتے ہیں چھان برے والے ہوتے ہیں کباری ہے جس کو کہتے ہیں لے جاتے ہیں یہ نہیں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کام کی چیز ہے ہم بیسیکلی جو انسان ہے نا اس کی جو بیس ہے وہ تو بڑی خوبصورت بنائی ہے رب کی ذات بیس کے بعد جو اوپر ہم نے پردہ ڈال لیا نا اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا وہاں سے نا نا شکریہ